رشیوں کے اپدیشوں کو ہم بھولتے ہیں جا رہے دیش دروہی دیش کو سب لوٹ کر ہے کھا رہے آزارت حضر کو بسمل کا ابھی بڑا ادھورا کاریا جائے آلے جائے آلے نمستے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی بلسالی کیسے بنے گی دوستو کسی بھائی کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد جیدہ کمجور ہوتی ہے دوستو ٹوٹنے کے بعد ہڈی کمجور بلکل ہوتی ہے پرنتو کوئی اسے بلسالی بنانے کا پریاس ہی نہیں کرتا اور اگر بلسالی نہیں بناوگے دوستو بڑھاپے میں درد ہونا سروح ہو جائے گا اور تھوڑا وزن والا کام کرتے ہی درد ہونا شروع ہوگا اس درد سے ہم کیسے چھٹکارہ پا سکتے ہیں دوستو بہت دکت ہوتی ہے اس سمیں جب ہماری ہڈی دکھتی ہے بھائی کچھ وزن نہیں اٹھ رہا ہمارے پر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بلسالی کیسے بنا سکتے ہیں دوستو سمجھو ایک پیڑ ہے اور تیج ہوا چلنے سے وہ پیڑ جھک جاتا ہے کیونکہ پیڑ بہت کمجور ہے اور ایک پیڑ اسی کے برابر میں ہے وہ تیج ہوا چلنے سے بھی نہیں جھکتا کیونکہ وہ کمجور نہیں ہے پرنتو دوستو کمجور کو مجبوط ہونے کے لیے کچھ کھانا پڑے گا تبیو مجبوط ہوگا اسی پرکار دوستو آپ کو بھی ہڈی مجبوط کرنے کے لیے کچھ کھانا پینا پڑے گا اور ساتھی ساتھ کچھ ویعیام آدھی بھی کرنے پڑے گے دوستو جب آپ کے اندر بل آنا شروع ہوگا تو آپ کی شاری ہڈیاں مجبوط ہوگی مطلب جب شریر میں ویدی رکنا شروع ہوگا تب آپ کا سارا شریر بلسالی اور مجبوط ہونا شروع ہوگا دوستو بات کرتے ہیں ویعیام میں کیا کرنا ہے دوستو ہمیں رام مورتی جی کے دنڈ لگانے ہیں یہ دنڈی ہمارے سمست شریر کو مجبوط بناتے ہیں اور آپ نے شنا بھی ہوگا کہ رام مورتی جی اپنے اوپر سے ہاتھی کو اتار دیا کرتے تھے دوستو سب دنڈ کا ہی پرینام ہے اور سمست شریر کے لاب کے لیے صرف رام مورتی ہی دنڈ ہیں ان دنڈ کے کرنے کی ویزی سب سے پہلے سانس بڑھنا ہے اور دنڈ کی پوزیشن میں آ جانا اور بہت آرام آرام سے آگے کی طرف جانا ہے اور شریر کو بھی آگے کی طرف ہی کھیچنا ہے یعنی کھیچاپ پیدا کرنا ہے اور پھر آرام آرام سے واپس آنا اور پیچھے آتے وقت بلکل پیرو کو ٹائٹ کرتے ہوئے لانا ہے اور کھڑے ہو کر ہی سانس کو چھوڑنا ہے یعنی دنڈ سے پہلے سانس کو لینا اور دنڈ کرنے کے بعد ہی کھڑے ہو کر سانس کو چھوڑنا اسی پرکار لگ بگ سات سے آٹھ دنڈ آپ روز صبح صبح کرو لیکن بند کمرے میں بلکل نہیں کرنے ہیں دوستو رام مورتی جی کے دنڈ ہی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو مجبوط بنائیں گے اور آپ کے شریر میں بل لائیں گے تو دوستو یہ دنڈ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے ٹوٹی ہوئی ہڈی میں اور بلسالی برانے میں بھی دوستو آپ بھی انہی دنڈ کو کرو تو دھنیواد دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے جرور بتانا ٹوٹی ہوئی ہڈیو کیسی لگے